یا اللہ یا اللہ اگر ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اردو میں بولنے کا کوئی بھی اللہ میرے کو ماف کر دے اللہ میرے کو ماف کر دے بولتے جاؤں گے قسم اللہ کی اللہ دعائے قبول کرتا جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے نبی کے نواسے بلو کون حضرت حسین ایک مرتبہ بیٹھے تھے حضرت حسین حضرت حسین کی عصد عمر پچاس سال بیٹھے تھے ایک شخص آئے آ کر کہنے لگے نبی کے نواسے بہت پریشان ہوئے بہت دور سے آیا ہوں کہا کیا ہوگا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی آج ہمارے یہ بارش ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی حضرت حسین نے کہا بارش نہیں ہوتی جاؤ استغ فر اللہ استغ فر اللہ استغ فر اللہ تم اور پوری بستی والے پڑھو پڑھتے رہو گے چند گھنٹوں میں اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا چلو چلے گئے بھلو ایک آئے تھے بارش نہیں ہوتی کیا کرنے کا آواز نہیں آئے کیا کرنے کا چلو تھوڑی جن میں ایک اور شخص آئے کہا کہ نبی کے نواسے کیا ہوا کہا پیسہ روک گیا ہے آتا ہی نہیں پیسہ اٹک گیا پیسہ نہ کاروبار چلتا ہے اور جن کو کرس دیا وہ دیتا نہیں اچھا ہے ایسا ہے استغ فر اللہ جاؤ جاؤ استغ فر اللہ پڑھتے رو کچھ دن کے اندر اللہ بے حساب حلال روزی دے گا اور سارے کرسے بھی تمہارے غیب سے عدہ کروا دے گا کتنے ہوگے پیشنٹ تھوڑے گھنٹے کے بعد پھر ایک آدمی آئے کہا دس سال ہو گئے شادی کو بچہ نہیں ہوتا دس سال ہو گئے بچہ کہا استغ فر اللہ استغ فر اللہ تم بھی پڑھو تمہاری بیوی کو بھی بولو پڑھو پڑھتے جاؤ کچھ دن ہوگے تم خود آکے مجھے خبر دوگے کہ تمہاری بیوی پریگنٹ ہو گئی ہے کتنے پیشنٹ آگئے چوتھا ایک آیا تھوڑے جل کے بعد حضرت ہوا میرا کھیت میں آنا جوگنا بند ہو گیا پہلے جیسا اگتا تھا ابھی ویسا آنا جوگتا اس کو بھی حضرت نے فرمایا کیا کرو استغ فر کتنے پیشنٹ ہو گئے چوتھا آیا کہا حضرت وہ میرا باغ سوک گیا اب اس میں جو دھرک تھے اس میں پھل بھی نہیں آتے اور پھول بھی نہیں آتے پہلے میرا باغ کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے تھے ابھی کوئی دیکھتا ہے وہاں سے گدرتا تو بھی نہیں دیکھتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہیں فرمایا کیا کرو استغ فر کتنے پیشنٹ آگئے پانچوں کو یہ تو بڑا عجیب لگتا بھائی کوئی ڈاکٹر ہوئے پہلا بھالا آکے بھولے کرونا اس کو بھی ایک ہی پوری کا دے دیا دوسرا بھالے نے کہا ملے ریا اس کو بھی وہی دے دیا تیسرے نے کہا ٹی بھی اس کو بھی وہی دے دیا چوتھے نے کہا ڈائیابیٹیس اس کو بھی وہی دے دیا پانچوے نے کہا پریشر اس کو بھی بھول پڑ بھالے کیا بھولے کہ ڈاکٹر کے پاس تو یہ چی دوائے اس کے پاس جانے کا نہیں نے کھوٹا کھوٹا سو سو روپیا لے لیتا ہے انہیں سب کو یہ چی دوائے تو حضر حسین کو بھی کسی نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتا پاریش نہیں ہوئی تو پیسہ اٹھگ گیا تو بچے نہیں ہوئے تو خیت میں اناج نہیں ہوگے تو باغ میں پھل نہیں آوے تو آپ سب کو یہ چی ہی نجھ دیتے ہو حضرت حسین کے آپ کو میں آسو آئے فرمایا تجھے قرآن کا علم ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا یہ میرا نہیں اللہ نے بتایا استغفر اللہ پڑھو تو میں یہ سب دیتا جاؤں گا کہاں لکھائے کہاں انتیسوہ پارہ اللہ نے فرمایا استغفر ربکم انہو کان غفارا کیا کرو استغفر اللہ پڑھو کیا کیا ہوگا نمبر ایک یو حسین السماء آسمن سے وَيُنْبِدْكُمْ بِأَمْوَال کیا ہوگا پیسہ وَبَنِين بچے نہ ہوتے ہوگے تو بچہ ہوگا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات خیتوں میں آنا جائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا باغوں میں پھل اور پھول اور پانی آئے گا مَالَكُمْ لَا تَوْجُونَ مِ اللَّهِ وَقَارًا وَخَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج بولو اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے اور کون دیارے اور پانی بھائی بولو کریں گے انشاءاللہ